موسیقی صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما اور سابق آپوزشن لیڈر چودری محمد یاسین کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی اس خبر کی تفصیلات سے قبل نئے آنے والے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں چودری محمد یاسین کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی سیشن جج عدالت انستاد دہشت گدی کے جج راجہ فیصل مجید نے ذابطہ فوئیداری دو سو چار کے تحت سانیہ مٹھی جنٹ چڑھوئی کے مقدمے میں چودری محمد یاسین کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے سماعت کے موقع پر چودری محمد یاسین عدالت میں حاضر نہ تھے اور کسی قوم کی غرصے شہر سے باہر تھے اور ان کی ادم موجودگی میں ان کے وکلہ عدالت میں موجود تھے سماعت کے موقع پر پولیس نے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر رکھے تھے اس موقع پر پاکستان پیپلز پاٹی آزاد کشمیر کے رینما سابق اپوزیشن لیڈر چودری محمد یاسین نے کہا ہے کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو مٹھی جنٹ کیس میں بلا وجہ شامل کروایا گیا میری غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا میں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بطور اتجاج گرفتاری دے رہا ہوں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے روز پچیس جولائی کو ایک سازش کے تحت دو نوجوانوں کے قتل کیس میں مجھے اور میرے دونوں بیٹوں کے خلاف مقدمہ درچ کرایا گیا لیکن اس کے باوجود کوٹلی اور چڑھوئی کی دونوں نشستوں پر عوام نے مجھے تاریخی کامیابی سے نوازا جس پر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوٹلی اور چڑھوئی کے عوام اور پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو اور زرداری اور قائد آصف علی زرداری کا شکر اگزار ہوں اس موقع پر سیکٹری جنرل پیپلز پارٹی آزاد کشمیر فیصل لاٹھور نے کہا کہ پوری حکومت نے چڑھوئی الیکشن پر زور لگایا تمام سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود تاریخ انصاف بری طرح چڑھوئی کا الیکشن ہاری آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کوئی شخص جیل سے رکن اسمبلی منتعہ ہوا چڑھوئی الیکشن میں جیت چودری یاسین پر اعتماد کا اظہار ہے الیکشن ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت کا مقدمہ بوگس ہے اس موقع پر مزید پریس کانفرنس میں چودری یاسین کا کہنا تھا کہ ابھی میں نے دونوں حلقوں میں شکریہ بھی ادا نہیں کیا تھا کہ دس اکتوبر کو چڑھوئی میں چودری عامر یاسین کا زمنی الیکشن آ گیا جو میری سیاسی زندگی کا مشکل ترین الیکشن تھا میرے دونوں بیٹے چودری شاہنواز یاسین اور امیدوار اسمبلی چودری عامر یاسین قتل کے مقدمہ میں گریفتار ہو کر کوٹلی جیل میں قید تھے جبکہ میں خود مقدمہ قتل میں زیر تفتیش تھا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر حکومت اور وفاقی حکومت دن دوسر ریاستی وسائل کی استعمال سے چڑھوئی کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے لیکن چڑھوئی کے غیرت مند عوام نے ووٹ کی پچی سے تمام منصوبے ناکام بنا دئیے چودری عامر یاسین نے جیل میں رہ کر الیکشن میں حصہ لیا اور مجھ سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے وفاداری اور کوٹلی و چڑھوئی کے عوام سے محبت کی سزا میری دو نسلیں بگت رہی ہیں مگر گریفتاریاں اور جیلیں ہمارے حسلے پیسٹ نہیں کر سکتیں پیپلز پارٹی اور بوٹوئزم اب ہمارے خون میں شامل ہے اس لئے ہماری آئندہ نسلیں بھی پیپلز پارٹی اور چڑھوئی کے عوام کے ساتھ وفاداری نباتی رہیں گی پچیس جولائی کو سازش کے تحت قتل کیے گے دونوں مقتول میرے بچوں کی طرح تھے اس لئے پوری حمددیاں ان کے والدین کے ساتھ ہیں جبکہ خدا اور کوٹلی کی عوام جانتی ہے کہ میں بیگنا ہوں دیس اکتوبر کے الیکشن میں چڑھوئی کے عوام نے میری اور عامر یاسین کی بیگنائی پر مورد تصدیق کی ثبت کر دی تھی لیکن اس کے باوجود بطور اتجاج عدالتی فیصلہ تسلیم کرتا ہوں پہلے میرے دونوں بیٹوں نے اپنی بیگنائی ثابت کرنے اور قانون کے اعترام میں گرفتاری دی تھی جو ابھی تک کوٹلی جیل میں قید ہیں اب میں خود اپنی گرفتاری پیش کروں گا مجھے پورا یقین ہے کہ عوامی عدالت کے فیصلے کے بعد انشاءاللہ ہماری بیگنائی آزاد کشمیر کی عدالتوں میں بھی ثابت ہوگی کوٹلی اور چڑھوئی کے عوام نے جس پیار و محبت اور خلوص اور وفداری کا مظاہرہ کیا ہے اسے میں اور میرا خاندان زندگی پر فرموش نہیں کر سکتا میرا بیٹا احمد یاسین جو جس کو پاکستان حمیز بارٹی کی قیادت نے ٹکر دیا وہ جیل میں ہے اور یہ میری ایکشن میری زندگی کا مشکل پرین ایکشن تھا دوسرا بیٹا بھی میرا شاہ نواز یاسین جیل میں ہے لیکن چڑھوئی کے عوام نے جس جرت پاجری کے ساتھ مجھ پہ اور میرے بیٹے پہ اعتماد کیا اور وہاں سے ایک امدادی دی مجھ سے زیادہ ووٹ آمر یاسین نے دیا میں نے ساڑھے بائی زندگی آپ سے ساڑھے کربی زندگی میری ساڑھے میری ڈائی زندگوٹ کی لیتی آمر کی ساڑھے چار زندگوٹ کی لیتی تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مقدمہ ہے وہ جوٹھا تھا اور چلوئی کے عوام نے اس مقدمے کو پتہ ہے کہ میں بیگنا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خدا اور عوام کے نظر میں بیگنا ہوں یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے وہ مشکل اور آمرت میں اعتماد کیا ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی ازار کشمی کی قومت وفاقی قومت دن دونس اور تمام تر ریاستی وسائل استعمال کر رہے ہیں اور چلوئی کو فتح کرنے کے خواب لے کر رہے تھے لیکن چلوئی کے قیرت مقدمہ عوام نے ووڑ کی پرچی سے تمام ملصوبہ نقام نقام رہا دی آمر یاسین نے جیل میں رہ کر الیکشن لڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کسی طرف موسیقا 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 ادالت سے ہم سرخرو ہوئے ہیں اسی طرح دالت سے بھی جو ہے ہم ان شاءاللہ سرخرو ہوں گے تو ہماری بیگنائی جو ہے وزار کشم ادالتوں میں بھی ثابت ہوگی کوٹلی اور چنوئی کے عوام نے جس بیار مبد خلوص اور وفاداری کا مظاہرہ کیا اسے میں اور میرا خاندان زندگی پر کھرموش نہیں کر سکے گے پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جیر سے چودریز اولائی مرحوم ممبر قومی اسمبلی ملتقب ہوئے جیر سے ملک مصطفیٰ عبدالعہ مصطفیٰ دھر ممبر اسمبلی ملتقب ہوئے جیر سے مولانا کوسن نیازی ممبر قومی اسمبلی ملتقب ہوئے جیر سے سید ارشید عمل شاہ ممبر اسمبلی ملتقب ہوئے اظہار کشمیت کی تعریش میں یہ پہلا واقع ہے کہ کوئی جیر سے جو ہے روزہ شنیتہ ہے وہ پچھلے الیکشن سے زیادہ بکی اور پچھلے الیکشن سے زیادہ بکی ہوئی تو میں ایک مدبعہ پھر جو ہے وہ آپ کا حضیت کی جہرائیوں سے شکریہ رہا تھا تو سارے دوستوں کا کہ آپ اور نہائی تھی مقصر سے مختص پیشیز بھائی بہت بہت شکریہ اس کے بعد آپ کی بیل آئی بھول میں میں آگے میں اس کا ساتھ یہ بھی بتانی دیگا کہ کوئی پارٹی سوالسو کی اتھیان کا پرورہ تو نہیں رکھتی ہے نہیں کوئی چارج ہی میں نے اس کو کانونی دیگے سے دیل جنا چاہتا ہوں اور اگرچہ لوگ بڑے راپایت چارج ہیں میں نے سب کو پر امد لینے کے لیے تاہا ہے کہ میں خود دلستاری دے رہو آپ پر امد لینے اور ابلی دالت میں جو آن گائیں گے جو امید ہے پوری پوری امید ہے انشاءاللہ جو ہم امید ساتھ لے مجھے ازار کشویل کی عددیاں پر مکمل اعتماد لیکن چونکہ میں آگے پیسے بانگا نہیں چاہتا میں ہوتے شروع چاہتا ہوں میں فیلت کرنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی آپ کو مدائی میں نے اپنے بیٹوں کی دلتا ہی خود دیئی میں نے سارے جتنے جو اتویار میں لوگ کے سب کی حصہ رہے ہیں جی فیلتار میں فیلتو آپ کو مبارک بات سٹیشمنٹ دے کہ آپ الیکشن لیتے ہیں اور لگتا ہے یہی ہے کہ آمار آپ سے پیدا مقبول ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ چڑوئی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ملشاہ الیکشن میں نو کوئی اپناہ پر رکھا ہوتا ہے جس کے لئے جیسے ہی سلاتی کامل خرار ہوتے ہیں یہ بات دلست ہے کہ آپ یہ نو نوہ الیکشن آئے تو پچھلے جو نوہ کورٹی کا ڈھال کے ہے نوہ چوہیس سے تو نوہ میں سے میں سات جیتا ہوں اور پچھلے جو آٹھ الیکشن میں میں چوٹی نہیں مزل کبھی کوئی چوٹی بھی نہیں مزل اور میں نے وہاں سے نائٹی سکس میں میں نے عزاد شمیز کی تاریخ میں جو ہے وہ آئیس کیورٹ دی ہائیس مورس ان عزاد شمیز بالیمیٹری ہسٹری ان نائٹی سکس وہ جو ریکار تھا کسی نے نہیں توڑا اگین مجھے اللہ تعالیٰ کی ازار دیا کہ دوزار جانہ کی انیکشن میں آئیس کیورٹ پرٹی سکس تھا اور میرے مقابلے میں مولی کو ملوہ پڑھا جائے مولی کو ملوہ پڑھا جائے جو ملوہ پڑھا جائے جو ملوہ پڑھا جائے اور میرے مقابلے میں آج یکرا ساعت ہے انہیں آٹھ چاہتے ہیں تو ملوہ پڑھا جائے سب ملوہ پڑھا جائے کیا حالے سے چونکہ یہ ایکشن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک ریکشن ہے آریق کامیابی کے بعد چودوی صاحب کی جشتاری تبھونا جہاں تک آپ نے دور ہوئے لیت کے بعد میرپور کا الیکشن بھی ہو رہا تھا لیکن کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی حکومت کا رمائندہ کوئی ملوہ پڑھا نہیں کیا بلکہ حکومت نے تن مانگ دانی اس الیکشن کو جیتنے کے لیے اپنی طور پڑھا اپنی طاقت کا استعمال کیا اور جو کچھ بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا حربہ استعمال کیا گیا اپنی طور پڑھا لیکن ایک میں سب اس چاہوں کہ عامر یاسین صاحب کو جو پاپر میں سلاسل تھے ریاست کے اندر کے پہلا ہمی دوارہ جو جیب کرتا ہے جس نے الیکشن لڑا اور اس نے سب سے بڑی ڈیڈ سے یہ الیکشن دیتا ہے اور یہ الیکشن کی کامیابی عامر یاسین کی مقبولیت نہیں بلکہ چودوی یاسین صاحب پر اعتماد اور اس کیس جو ایک وہ قسموں کا نمہ بنایا گیا ہے اس کا فیصلہ ہو جو عوام نے دیا ہے اور آج جو یہ صرف بتا دیجئے کہ ایسی کیا امرجنسی تھی چودوی یاسین صاحب اس وقت پاکستان ایکس پارٹی کے صدر ہیں موزد رکھنے اسمیلی ہیں تمام تاریخوں پہ حاضر ہوتے رہے ہیں پھر یہ دوبارہ تاریخ میں جب ان کو ملکی میں جانا تھا آج الیکشن لڑکر یہ ایک دن پہلے اسلام آباد پہنچے ہیں اور آج ان کی غیر حاضر میں ان کی بیل منصوب کر دینا یہ ایک طرح سے فیٹل عقوبت کا ریکشن ہے جو آج آیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اداروں پر ریاستی اداروں پر عدالتوں پر ہمارا پورا اعتماد ہے ہم عدالتی جانے لڑیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم ان ساتھ ہیں راستی سوال بریکشن ہے کہ کلٹی کو جو مقدمہ ہے وہ تو آپ رینڈل کر لیں گے انشاءاللہ آپ سورا ہوگی ہو جائیں گے ایک اور مقدمہ ہے فیڈل گورنمنٹ نے یہ ریسائٹ کیا ہے کہ جی پی کو آنی سبح بنانے کے لئے جی پی کی جو اسمبلی ہے اور ہمارا کشمیل اسمبلی سے آیانی ترمی موجود کروایا جائے گی اوپوسیشن کیا گئی موسیقی